بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ربی بن عامر رضی اللہ عنہ کی رستم سے گفتگو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی امارت وہ سرکردگی میں ایک لشکر ایرانیوں سے مقابلہ کے لیے گیا ایرانی لشکر کا سپاس الار مشہور زمانہ پہلوان و بہادر رستم تا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے رستم کی درخواست پر حضرت ربی بن عامر رضی اللہ عنہ سے باتشیت کے لیے بیجا ایرانیوں نے رستم کا دربار خوب سجا رکھاتا ریشم و حریر کے گدے بہترین قالین سونے و چاندی کی اشیاء اور دیگر اسباب زینت سے آراستہ پہ راستہ کر دیا تھا حضرت ربی بن عامر رضی اللہ عنہ گوڑے پر سوار ہتیارات سے لیس پٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس اس شان و شوقت کے ساتھ رستم کے دربار میں پہنچے کہ ننگی تلوار آپ کے ہاتھ میں تھی دربار میں رستم کا فرش بچہ ہوا تھا آپ گوڑے کو اسی پر چلاتے ہوئے اندر جانے لگے رستم پہلوان کے آدمیوں نے ان کو روکا اور ان سے کہا کہ کم سے کم تلوار تو زیری نیام کر لے حضرت ربی بن عامر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں تمہاری دعوت پر آیا ہوں میری مرضی اور خواہش سے نہیں اگر تم اس طرح آنے نہ دوگے تو میں لوڑ جاؤں گا جب رستم نے یہ دیکھا تو اپنے لوگوں سے کہا کہ ان کو اسی حالت میں آنے دو چنانچہ آپ اسی شان کے ساتھ رستم کے پاس پہنچے اور فرش جگہ جگہ سے تلوار کی نوکیزت میں آ کر پٹ گیا رستم نے پوچھا کہ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں حضرت ربی بن عامر رضی اللہ عنہ نے ایسا جواب دیا جو ہمیشہ کے لئے لا جواب رہے گا آپ نے کہا اللہ نے ہمیں اس لئے موبوس کیا ہے کہ ہم اللہ کے بندوں میں سے اللہ جن کو چاہے ان کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی بندگی کی طرف لائے اور دنیا کی تنگیوں سے نکال کر اس کی وسطوں میں لے جائے اور دنیا کے مختلف مذاہب کے ظلم و جور سے اسلام کے عدل و انصاف کی طرف لائے اس واقعہ سے اسلامی معاشرے کے افراد کی مظاہر کائنات سے دنیا کی دل فریبیوں سے اور مادی طاقتوں سے بے رخبتی و بے خوفی کا عظیم و شام مظاہرہ ہو رہا ہے یہی چیز اسلامی معاشرے کو کفر و شرک سے نکال دی اور شیطانی و تاغوتی قوتوں کے مقابلہ میں روحانی و ایمانی طاقت بخشتی ہے جزاک اللہ